اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آج میں آپ کے سامنے ایک قیمتی نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں آپ نے میری ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا سو فیصد آپ کو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا میں ایسی مرض کا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے اندر نائنٹی نائن پرسنڈ نوجوان جنگریشن مبتلا ہے اس کے اندر گھری ہوئی ہے لیکن وہ اپنی بیماری بتانے کے لیے کا اثر ہے کسی کو شرم کی وجہ سے بتا نہیں سکتے لیکن بھائیو ان دوستوں کے لیے میں نسخہ لے کر آیا ہوں وہ مرض ہے جریان کی مرض جس طرح عورت کو لیکوریہ کی مرض ہوتی ہے پانی کا بہ جانا اس کو ہم ہارڈ خور کی مرض کہتے ہیں کہ جسم کی جو ہے نا وہ ہڈیاں جسم کا کیلشم جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے اور جس طرح عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پتھوں میں درد ہے کمر میں درد ہے ٹانگوں میں درد ہے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا سستی کالی ہے بلکل اسی طرح مردوں کے اندر بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے جریان کی کیفیت ہے کتروں کی کیفیت کترے آتے ہیں کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کپڑے صاف نہیں ہیں جی جو ہے شلوار پہ کترے گرے پڑے ہیں یا کھانسی لیتے ہیں پھر بھی کترے آتے ہیں واشوم جاتے ہیں پشاپ کرنے سے پہلے یا بعد میں منی کے کترے آتے ہیں بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں بعض میرے دوستوں ایسے ہیں ان کو جریان کی مرض کا ہی پتہ نہیں ہے ان کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ ساری قوت اور طاقت ان کی زائل ہو جاتی ہے تو آئے بھائیو ہم چلتے ہیں نسخے کی طرف نسخہ چند چیزیں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں آپ نے صفوف بنانا ہے گرینٹ کرنا ہے اور استعمال کرنا ہے شفا میرے مالک نے دینی ہے تو چلتے ہیں نسخے کی طرف سب سے پہلے آپ نے الائچی خرد لینی ہے دانے والی الائچی لینی ہے دانے والی الائچی ایک طولہ لینی ہے دس گرام نمبر دو آپ نے لینا ہے چھلکہ سبغول انڈیا والا وہ آپ نے لے لینا ہے تیس گرام نمبر تین آپ نے لینا ہے تخم رہان تخم رہان آپ نے لینا ہے بیس گرام نمبر چار طالب مکھانا طالب مکھانا آپ نے لینا ہے تیس گرام اور نمبر چھے آپ نے سنگاڑے لے لینے ہے پچاس گرام اگر آپ شگر کے پیشنٹ نہیں ہیں آپ کو زیباتی شگر نہیں ہے تو اس کے لیے آپ اس میں کوزہ مصری سنگری مصری جیسے کہتے ہیں دھاگے والی اچھی سی وہ بھی اس کے اندر پچاس گرام ایڈ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کا مکسر بنانا ہے سفوف بنا لینا ہے گرینڈ کر لینا ہے اس کے بعد طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آدھا سپون صبح خالی میدہ ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ آدھا سپون شام اثر کے بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں کم سے کم کم سے کم پندرہ دین استعمال کریں گے جو میرا دوست کہتا ہے میں حکیموں سے دوائیاں لے لے کے تنگ آ گیا ہوں ڈاکٹروں سے میں نے علاج کروا لیا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لیے خوش خبری ہے پندرہ دن یہ نسخہ استعمال کریں اللہ کے فضل سے جریان والی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی کافی نیکسٹ ویڈیو کے لیے حاضر ہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ